موسیقی اب آپ پوچھیں گے اب ایسا کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا ایسا کیا نہیں ہوا جیل کے اندر سے فوجیوں کے اوپر حملہ کیا گیا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور مو کھول کھول کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرلتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اگر سازش نہیں یہ ملک دشمنی نہیں یہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ دشمنی نہیں تو کیا ہے تین لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ اور تین بڑے پاکستان کے تین ایسے بڑے جن کا نورملی بھی بندہ نام لیتے ہوئے تھر تھر کام پچھاتا ہے یہ لوگ ان لوگوں کا نام بھی استعمال کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنے آپ کو زندہ رکھنے میں صرف اور صرف ایک سنسنی پھیلانے میں صرف اور صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جی ہم کتنی توپ چیز ہیں اور ہمارے پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کیونکہ ہم بڑی توپ چیز ہیں اور کیونکہ امران خان کے بغیر پاکستان کا گزارہ نہیں ہے امران خان کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا تو لہٰذا جو ابھی پاکستان کو چلانے والے ہیں وہ اہم مفتے میں پاکستان کے چاچے ماں میں بنے ہوئے ہیں اور وہ بیسکلی امران خان کو مروانا چاہتے ہیں اب یہ باتیں کون کر رہے ہیں یہ باتیں کوئی اور نہیں بشرا بی بی کر رہی ہیں اور یہ بشرا بی بی کو ان کے جناتی بتا رہے ہوں گے کیونکہ ضائفت ہے بشرا بی بی تو کوئی بھی بات جو ہے وہ حساب کتاب کے بغیر نہیں کرتی ہیں اس کے علاوہ جی اس بارے میں میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتانے ہیں میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی قاضی فائز عیسیٰ سے مدد مانگ لی ہے بھلا دیکھو یہ دن بھی آنا تھا کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ سے مدد مانگی کس مو سے مدد مانگ رہے ہیں آپ یہ بھول گئے تھے کہ آپ نے جو ان کے خلاف جو ہے وہ دو نمبر ریفرنس دائر کیا ٹھیک ہے وہ دو نمبر صدر کے ہاتھ ہو اور جو کہ پتہ نہیں چلتے بنے ہیں پتہ نہیں کدھر ہیں تو اس ٹائم پر تو آپ نے پورا پورا مطلب پورا آپ نے فل ٹائم 36 کاکڑا کیا ہوا تھا کہ یا تو قاضی فائز عیسیٰ نہیں اور یا ہم نہیں بلکہ آپ تو یہ چاہتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ تو بنے اینا چیف جسٹس بلکہ آپ تو یہ چاہتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو جج ہی نہ رہے اب آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ وقالت ہی چھوڑ دیں آپ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان سے ہی چلے جائے لیکن آج انہی کے درکے اوپر جا کے بار 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 میڈیا کے سامنے بولتے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ سے میں مخاطب ہوں میں قاضی فائز عیسیٰ سے مخاطب ہوں اوہ بھائی وہ آپ کے چاہچو مامو کا بچہ ہے کیا قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے کوئی عزت ہوتی ہے آپ تری تمیز سے بات کریں کہ جی میں چیف جسٹس پاکستان سے میں مخاطب ہوں لیکن پھر میں ان سے کیا ایکسپیکٹ کروں ان کو نہ ڈیزگنیشن کی کوئی تمیز ہے نہ ان کو یہ تمیز ہے کہ کون کس عودے پر پیٹھا ہے پاکستان سے باہر جو ان کی باتیں ریپورٹ ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کا کیا ہے میں جا رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا اس بارے میں میں نے بات کرنی ہے پلس ایک اور چیز وہ کبھی جو آپ کو سننے میں ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کبھی دانت میں درد ہے کبھی عمران خان صاحب کی آنکھ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے کبھی عمران خان صاحب کی آنت کا مسئلہ چل رہا ہے انٹسٹائن کا ان سارے جو ہمیں خبریں ملتی ہیں ان کے اوپر خود عمران خان صاحب نے پانی پھر دیا کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بالکل فٹ ہیں اور اس چیز کی گواہی بشرا بی بی کے جنات نے بھی دیا اب یہ تمام تر کیا سٹوریز ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں آپ کو پتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ روا دوا ہیں اور اس حوالے سے میڈیا تھوڑا بہت اندر جاتا ہے جب ہیرنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں یعنی عمران خان صاحب نے الگ میڈیا سے گفتگو کی اس کے بعد بشرا بی بی نے الگ میڈیا سے گفتگو کی گفتگو کا تو میں بالکل آپ کو بتاؤں گی ٹیزر میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن یہ گفتگو بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے ہوئی کیونکہ جب بشرا عمران خان صاحب نے پہلے میڈیا سے بات کی میں آتی ہوں اس کے طرف ان نے کیا بات کی اس کے بعد جب وہ واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے تو بشرا بی بی اٹھی عمران خان صاحب نے ان کو روکا عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں آپ بات نہ کریں وہ انچہ انچہ بولنا شروع ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں باز ضمیر لوگوں سے بات کر رہی اور میں بالکل کروں گی بات اور میں باز ضمیر لوگوں سے بات کر رہی تو جب باز ضمیر لوگوں سے جو بشرا بی بی نے بات کی ہے پتہ نہیں وہ بے ضمیر ہی ہو کے کی ہے میں تو یہی کہوں گی باز ضمیر لوگوں سے بے ضمیر ہو کر کے باتیں کی ہیں کیونکہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ بھئی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور عمران خان کی جان کو تین لوگوں سے خطرہ ہے جن تین لوگوں کا نام وہ لے رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ وہی لوگ ہیں جن کا نام عمران خان صاحب نے بھی لیا تھا ویسے تو عمران خان صاحب نے آدھے پاکستان کا یہ نام لے لیا ہے لیکن ایک ٹائم پر عمران خان صاحب بھی یہ نام لے چکے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری کون ہے اس کی ذمہ داری آپ نے کس کے سر پر ڈالنی ہے لیکن بشرا بی بی نے اتنا بڑا threat ریاست کو دیا اور اتنی بڑی بات کر دیا ان لوگ کو problem یہ ہے کہ باتیں کر لیتے ہیں ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے لیکن ابھی بشرا بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کے پیچھے تین لوگ ہیں جو کہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں وہ تین لوگ ہیں جی آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی جی ہاں یہ تین لوگ ہیں انہوں نے نام لے کر کے بولا ہے اور جب جنگل میں یہ آگ کی طرح باد پھیل گئی کیونکہ جائی سی بات ہے باز امیر لوگ تھے تو انہوں نے تو باز امیر طریقے سے ریپورٹنگ کر لی تھی جب یہ ریپورٹنگ کی گئی تو بس پھر ہا ہا ہی لی لی مچ گئی کہ نہیں جی ہمارا تو یہ مطلب نہیں ہے ہمارا تو وہ پیش اعتبار سے ایک وکیل ہے آئی رون نو کہ یہ بشرا بی بی کی وکیل ہے کہ نہیں ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ بشرا بی بی کے بارے میں بہت زیادہ اپ ڈیٹ دیتی رہتی ہیں جیسے یہ بات باہر نکلی انہوں نے فوراں صفائیاں بھی دینا شروع کر دی پہلے بات کرتے ہیں پھر اس کو پر ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہتے پھر اتنا دمخم رکھے نہ کہ ان باتوں کے پر قائم رہے ماشال یوسف زی نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی بشرا عمران خان صاحبہ کی بات کو غلط طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ رانہ سناولہ کی باتوں سے ظاہر ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور وہ گزارش کرتی ہیں کہ جنرل آسم جنرل عظیم انجم اور جنرل فیسن نرسی سے وہ خان صاحب کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں کیونکہ اگر کچھ بھی ہوا یہ ذمہ دار ہوں گے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ ان لوگوں پر الزام لگا رہی ہیں اس پر بشرا صاحبہ نے صاف کہا کہ میں الزام نہیں لگا رہی بلکہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب کے خلاف پلان کرنے والے ان کو نقصان پہنچا کر الزام ان تینوں پر لگا دیں گے اس لیے ان لوگوں کو خان صاحب کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ عمران خان اس ملکہ بقار اور سابق وزیراعظم ہیں اور خان صاحب کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے تو بھائی ایسی باتیں کیوں کی کہ جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں صفائیاں دینی پڑے ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز جو ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے اس پورے معاملے میں چاہے بشرا بی بی کہ آپ بات سنیں جو انہوں نے میڈیا سے کیا جا انہوں نے یہ مشال یوسف دے جو ٹویٹ کر کے اس کی صفائیاں دینی ہیں جو بھی باتیں کی ہیں اس میں تین نام کامن ہیں اور یہ تین نام وہی نام ہیں جو کہ عمران خان صاحب وفتن فر وفتن رہتے ہیں بلکہ ایک ٹائم کے اوپر تو انہوں نے رانہ صنع اللہ اور شبا شریف کا بھی نام لے دے چلے جی وہ تو سویلین لوگ ہے سیاستان ہے پلس خالی گئے ایک دوسرے کے اوپر یہ لوگ بات کرے حالانکہ یہ بھی بہت سنگین نظامات ہیں لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب خود نو مئی کے واقعے سے پہلے کہہ چکے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ذمہ داری جو ہے وہ فیصل نصیر کے اوپر ہے وہ ڈائریکل اس کا نام لیے یہ بھئی عزدہ سنجوک یہ کوئی مزاق ہے یہ کوئی بکواس ہے یہ کیا چیز ہے بھائی یہ باقی کوئی بکواسی چیز ہے شندانہ کلزار صاحبہ اٹھتی ہیں وہ کہتی ہیں جی مریم اور مریم نواز جو ہے انہوں نے زلے شاہ کو اس کی ڈیڈ باڈی کو اوپر سے گاڑی گزارنے کا جو ہے وہ بات کی یعنی ان کے اوپر قتل کا الزام ڈال رہی ہیں زلے شاہ کا اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں نے یہ خود ان کی آج کو سنی ہے کہ مریم نواز انسٹرکشنز دی رہی تھی جب فی اے نے بلایا تو جی فی اے کے پاس جانے کے بجائے عدالت چلی گئی اور عدالت میں جو ہے ان کو ریلیف ملا اب یہ ریلیف ملنے کی ایک آلکھ سٹوری ہے لیکن میں آپ کو بات اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ باتیں کرتے ہیں اور ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے 35 پنچر کیا تھا کچھ نہیں تھا عدالت جا کے عمران خان صاحب نے کہا وہ تو میرا سیاسی بیان تھا حالانکہ انہوں نے 35 پنچر کر کر کے نجم سیجیز آپ کی آتمہ رول دی تھی لیکن پھر بھی اچھا اس کے بعد انہوں نے ڈی جی سی کو ایک مزاق بنا دی ہے انہوں نے آرمی چیف کو ایک مزاق بنا دی ہے انہوں نے ڈی جی آئے سائے کو مزاق بنا دی خان صاحب ایسے ہی رہتے کہ عمران خان صاحب کو اتنا وی آئی پی چیزیں ملتی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ فوج کو طاقتور سمجھتے ہیں کہ فوج کو کمزور سمجھتے ہیں اگر یہ فوج کو طاقتور سمجھتے ہیں اور اگر بشرا بی بی کوئی لگتا ہے اور عمران خان صاحب کو بھی لگتا ہے کہ یہ تین جو بڑے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئے اور ڈی جی سی یہ عمران خان کو مربانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اگر یہ مربانا چاہتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب زندہ کیسے ہیں کون بول رہا ہے بھئی عمران خان کا کلون بول رہا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو نہیں مربانا پا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو مربانا چاہتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ کمزور ہے اور عمران خان پتہ نہیں کتنا طاقتور ہوگا ہے کوئی ٹارزن بن گیا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ لاکھوں کا کھانا کھا کر کے کوئی جن بن گیا عمران خان صاحب اور اس لیے جو ہے یہ آرمی چیز آف ڈی جی آئی اور ڈی جی سی جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں کہ صرف دھمکی دے سکتے ہیں اور صرف درا سکتے اور مار نہیں سکتے بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو کہنا کیا چاہ رہے ہو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ فوج عمران خان کو مارنا چاہتی ہے ہے اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ادارے عمران خن کو ماننا چاہتے ہیں ایجنسیز عمران خن کو ماننا چاہتی ہیں تو پھر وہ ابھی تک زندہ کیسے ہیں بھئی ان کی آپ باتیں سن لیں ان کی اپنی خواتین جب اریسٹ ہوئی نو میہ کے باقی کے بعد تو انہوں نے جیل کے اندر ان کے بارے میں سنسنی پھیلا دی کہ دیکھیں جی اللہ توب استغفار توب استغفار کہ جی ان خواتین کا ریپ ہو رہا ہے انہوں نے جیل جانا عورتوں کے لیے جو عورتیں گئی ہیں اس سے پہلے ان کے لیے ایک کوسٹن مارک بنا دی اب تو عمران خن صاحب کی اپنی جو بیوی ہے چائے بنی گالہ میں ہے تو سب جیل نا اب اس کے بارے میں تو ایسی باتیں نہیں کرتے توب استغفار انہوں نے وہ جو شباز گل ہے کیا وہ جو باہر بیٹھ کر کے یوٹیوب لائک کرے سبسکرائب کرے وہ بھی یہی والے کام کر رہے ہوتے ہیں جھوٹے جھوٹے ہیں پاکستان سے بات کر کے وہ جب ویلچئر کے پر کوٹ میں آتے تو تو ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کر کے جلسوں میں بولا یہ جلسوں میں بولا ہے کہ جی وہ شباز گل کا ریپ ہوا اس کے ساتھ جو ہے وہ حرائسمنٹ ہوئی اس کو اس کو جو ہے وہ سیکچولی حرائس کیا گیا اس کو جنسی حراسہ کیا گیا ٹھیک ہے یہ انہوں نے باتے کی اتنا جھوٹ بولتے ہیں بھائی اتنا جھوٹ اور جب ان سے پوچھے کہ جی ہان جی لاؤ جی ثبوت دو لاؤ آپ ان چیزوں کو انٹیٹین کرتے ہیں تو تب بھاگتے ہیں تب الٹے پاؤں پے الٹے پاؤں پے کیا بھاگتے ہیں جوتے چپلے اتار کے پانچے شلواروں کے اوپر کر کر کے پھر اس طرح کر کے بھاگتے ہیں یہ لوگ مطلب میرا تو واقعی سیریسلی میرے میٹر گھوم گیا ہے اس لئے میرے میٹر گھوم گیا ہے کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کی ساری باتیں اس کے علاوہ اور بھی سنے نا بشرا بی بی صاحبہ کے ارشادات بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں جب بنی گالا سے جو کسب جیل ہے وہاں سے جب میں عدالت کے لیے آئی تو میں جب واپس گئی تو میرے شہد کے اندر کسی نے کچھ ملا دیا تھا شہد کے اندر کچھ ایسی چیز ملا دی تھی کہ میں نے شہد کھایا تو پتہ نہیں میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو بھئی بشرا بی بی اپنے جنات سے پوچھ لیں کہ بھئی کس نے جو ہے وہ شہد کے اندرے چیزیں ملائی ہیں کیونکہ اتنے سیریس الزمات یا الیگیشنز لگاتے ہیں اور جب ان سے ثبوت مانگتے ہیں اگین ثبوت ان کے پاس نہیں ہوتے تو یہ جو سارے الزمات ہیں نا یہ جو یہ لگا رہے ہیں یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اس سے پاکستان کے ان لوگوں کی دماغ خراب ہوتی ہے ان کی ذہن سازی جو ہے وہ غلط ہوتی ہے ان کے دماغ خراب ہوتے جو کہ عمران خان کو فالو کرتے ہیں جو کہ بشرا بی بی کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور چیز جی ہے جی بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے جب بات کی اب آج ہے نا اس سبجیکٹ پہ آج ہے جب عمران خان صاحب نے بات کی سب سے بہلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھے جی میں بلکل فٹ ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں جیل میں اور میری صحت بھی بلکل ٹھیک ہے یہ بات بشرا بی بی نے بھی کی ایک طرف کہہ رہی ہے جان کو خطرہ ہے تب بھی ٹھیک نہیں رہتی آن تو میں پرابلم یہ بہت دوسرف کہتی ہے جی بلکل ٹھیک ہے بالکل فٹ ہیں میں بلکل مطمئن ہوں انہوں نے کہا جی میں بلکل مطمئن ہوں بشرا بی بی نے کہا کہ وہ بالکل فٹ ہیں عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ بالکل فٹ ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جالی صدر ہے یعنی اپنا صدر ان کو ٹھیک لگ رہا تھا آرے فال بھی بلکل ایک نمبر صدر لگ رہا تھا اور آسفل عزردار ان کو دو نمبر صدر لگ رہا تھے اس کے علاوہ جی کہہ رہے ہیں جی جالی حکومت ہے تو میں قاضی فائز عیسیٰ سے مخاطب ہوں کہتے ہیں میں قاضی فائز سے مخاطب ہوں اور منز کو کہتا ہوں کہ جی جو پی ٹی آئی کی پٹیشنز ہیں ان کو انٹیٹین کریں کون سے والی پٹیشن کو نو مئی والی جو پٹیشن ہے اور ساتھی ساتھ بڑا مطالبہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں کہ نو مئی کی جو سی سی ٹی وی فٹیج جس نے اڑائی ہے جس نے غائب کی ہے جس نے مطلب وہ جو سی سی ٹی وی فٹیج ہے نا اس کو بھی انکوائری کریں کہ جو وہ کس نے کیا اور کیوں کیا ہے فرمائشی پروگرام ان کا اتنا زیادہ چل رہا ہے اور حرکتیں ان کی ایسی ہیں کہ ایک دن بھی نو مئی کے بعد ایک دن بھی اب اس سے پہلے تخر کری رہے تھے لیکن نو مئی کے بعد بھی کوئی ایک دن ایسا ہو جس کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ ملک کا سوچا کچھ یہ سوچا ہو کہ یار میں اپنا مو کھولوں گا تو اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے بڑے بزرگ کہتے تھے پہلے تولو پھر بولو یہ تو بول بھی دیتے ہیں اور تولتے بھی رتی بھر نہیں ہیں اب دیکھیں جنرل الیکشن کے بعد اب سینیٹ الیکشن کی باری ہے اور ایبانے بالا کی جو اٹالیس نشستیں ہیں اس پر الیکشن دو اپریل سیکنڈ آف اپریل کو ہونا ہے جس کی تیاری اور جوڑ طور مکمل ہو چکے پی ٹی آئے کے جنرکان کے کاغذات نامزدگی مصرد ہوئے تھے ٹرائبیونلز نے ان کے فیصلے دینا شروع کر دیئے ہیں اور حیران کن طور پر تحریک انصاف کے وہ تمام ارکان سانے نو مائی میں جو ملوث تھے اور ابھی تک مفروری کی زندگی گزار رہے تھے الیکشن ٹرائبیونل نے ان کو بھی سینیٹ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیئے مراد سعید آزم سواتی لسٹ آپ دیکھتے جائے آزم سواتی سنم جاوید اور خورم زیشان کی اپیلیں منظور ہو گئی ہیں اور انہیں سینیٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے اس سے پہلے فیصل جاوید خان کو بھی سینیٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دیا جا چکا ہے اور یہی نہیں بلکہ پشاور ہو یا لہور ہو تمام عدالتوں سے تحریک انصاف کو مو مانگا ریلیف جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا ہے مونو سلاحی کو بھی زمنی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گیا ہے وہ شخص جو کہ پاکستان نہیں آنا چاہتا وہ شخص جس نے اپنے باپ کو یا پھر گارنٹر کے طور پر چھوڑا ہے اس کو بھی اجازت مل گیا ہے ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے اجازت مل گیا ہے تو اب میں سمجھتی ہوں کہ ان کو چاہیے یہ آئیں اور آ کر کے یہ کنٹیسٹ کریں ان کو چاہیے پاکستان آئیں یہ بار بیٹھے بیٹھے نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ شندانہ گلزار کو ایک بار پھر پشابر ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے شندانہ گلزار کے وزیراعلا مریم جو وزیراعلا پنجاب مریم نواز ان پر قتل جیسے سنگین الزامات کو بھی پشابر ہائی کورٹ محض تنقید مان کر ماملہ رفع دفع کر رہے ہیں مجھے تو یہ سب کوٹوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے پشابر ہائی کورٹ تو واقعی بھائی یہ واقعی کسی چچے مامے کی کورٹ ہے کیونکہ وہ کہہ رہی ہے جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب کا کہنا تھا کہ نوٹس میں لکھا ہے کہ شندانہ گلزار نے ریاست کے خلاف باتیں کی مگر شندانہ گلزار کے بیان میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے کیا کوئی کسی سیاستانات پر تنقید نہیں کر سکتا اگر تنقید اور یوٹیوب کو دیکھنے لگ گئے تو عدالتوں میں تو صرف یہی مقدمات رہ جائیں گے بلکل ویسے جیسے کہ آپ لوگ کی عدالتوں میں یہی مقدمات رہ جائے گے کہ آپ نے جی پیٹ گائے کو ریلیف دی رہا اچھا آپ نے ریلیف بھی دے دی مجھے کوئی پرابلم نہیں لیکن پیٹ گائے والے اس عدالتی ریلیف کو ریلیف ہی نہیں مانتے وہ عدالتی ریلیف کو ریلیف نہیں مانتے وہ الیکشن کو الیکشن نہیں مانتے وہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نہیں مانتے وہ صدر کو صدر نہیں مانتے وہ کسی کو کچھ مانتے نہیں بس عمران خان کو عمران خان مانتے اور بشرا بی بی کو بشرا بی بی مانتے اور ان کے جنات کو جنات مانتے بس اس کے علاوہ اور کسی کو کچھ نہیں مانتے اچھا جی جسٹس بقار احمد نے ایف آئی اے حکام سے یہ استفسار کیا کہ اگر خیبر بختونخواہ کے وزیراعالہ پر پنجاب سے کوئی تنقید کرے تو کیا پھر بھی ان کے خلاف کاروائی ہو جائے گیا ایک ہوتا ہے جھولیاں بھر بھر کے ریلیف ملنا کہ بتائیں میرے آقا آپ کو کیا چاہیے اور پھر اس کے بعد وہ کہیں کہ ہمیں ریلیف چاہیے اور پھر بوریاں بھر بھر کے جھولیاں بھر بھر کے ریلیف ملے اب یہ جو ریلیف ملنے کے باوجود تحریک انصاف کو شکوا ہے کہ پوری دنیا ان کی مخالف ہے اس نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری ہونے کے باوجود تحریک انصاف احتجاجی کیفیت سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اپنے گناہوں کا ملبا بھی وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہی ہے اور یہ جو تین بڑے ہیں ان کا بار بار رام لے کے بار بار رام لے کے مطلب یہ بچارے میں آپ کو بتاؤں کیوں بچارے میں ان کو کہہ رہی ہوں میں اس لئے ان کو بچارہ کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ تو فرنٹ پر آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے میں اتنی دفعہ اس بات کو پر پٹ مری ہوں کیونکہ بھئی یہ تو اپنے آپ کو آ کے ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے اور اپنے گناہوں کا ملبا یہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالتے چاہ رہے ہیں بلکہ ان کا اٹیٹیوڈ اتنا انسانک فل ہے اتنا ناشکری والا اٹیٹیوڈ ہے پی ٹی آئے کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج عدالتے آزادانہ کام کر رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ختم ہو چکا ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت عام انتخابات میں پی ٹی آئے کی جیت سب سے زیادہ کون جیتا تھا آزاد امیدوار کس کے تھے پی ٹی آئے کے تھے اگر فوج میری بات غور سے سنیں اگر آرمی چیف اگر ڈی جی آئے اگر ڈی جی سی چاہتے تو کیا ان کی جیت کو روک نہیں سکتے تھے لیکن وہ نیوٹرل رہے انہوں نے کچھ انٹرفیر نہیں کیا انہوں نے کہا ہونے دے پروسس الیکشن کا اچھا جی پی ٹی آئے کی جیت اور اب سینٹ الیکشن میں نوہ مئی کے مفرور ملزمان کا شریک ہونا اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں پی ٹی آئے جھوٹ بول رہی ہے یہ آرمی چیف ڈی جی سی ڈی جی آئے کا جو بار بار یہ نام لے رہے ہیں نا اور یہ نام لے کر جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ یہ ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں دینا چاہیے اور یہ ملک دشمنی اور پاکستان کے اوپر حملے کے متراد اور اوپر سے ایک ہوتا ہے اسلامی ٹچ جو یہ دیتے ہیں ریلیجیس ٹچ ایک ہوتا ہے ان کا ایموشنل ٹچ بھی اور وہ ایموشنل ٹچ ہمیں آج بھی نظر آیا کہ بشرا بی بی نے جو دیا وہ ایموشنل ٹچ یہ تھا کہ جو صحافیوں ان سے بات کر رہے تھے ان سے سوال کر رہے تھے ان صحافیوں نے کہا کہ بشرا بی بی وہ سو اپسٹ کہ ان کی آواز بار بار بھر آتی تھی یعنی ان کو رونے آ جاتے تھے اور کہتی ہے کہ ضائبتہ وہ نقاب میں تھی کسی نے آنسو تو نہیں دیکھے لیکن ان نے کہا جب بات کرتے کرتے آپ کی جیسے آواز بھر جاتی ہے اس طرح کی ان کے آواز بن گئی تھی کہ اب یہ ایک ریلیجیس ٹچ کے بعد ایک ایموشنل ٹچ ایک رونے کا ٹچ بھی سامنے آگئے یہ ساری باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ کیا بہت زیادہ خبریں ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ میری جو آپ سے ملاقات ہے وہ ہوتی ریگلو بیسس پر تو باقی جو بہت سے خبریں رہ گئی ہیں اس کے بارے میں وہ اگلی بیڈیو میں بات کریں گے